بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا تم کو کبھی بھی کسی انسان کی جان نکالتے وقت ترس نہیں آیا ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے عدب و احترام سے عرض کیا اے میرے اللہ مجھے دو روحوں کو قبض کرتے وے بہت ہی ترس آیا تھا اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ان دو روحوں کو کبھی بھی قبض نہ کرتا میں ان دو روحوں کو قبض کر کے بہت ہی اداس ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ دو روحیں کون سی تھی اس پرشتے نے عرض کیا یا اللہ ایک ماں اور اس کا چھوٹا سا بچہ وہ واقعہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے ایک دفعہ سمندر میں جہاز تباہ و برباد ہو گیا تھا اس جہاز میں ایک عورت بھی تھی جو کہ حاملہ تھی جب وہ جہاز تباہ و برباد ہو گیا تو وہ عورت جہاز کے ایک تختے پر سمندر میں تہہ رہی تھی اس کا وقت حمل پورا ہوا تو اس نے اسی تختے پر بچے کو جنم دیا اس طرح وہ بچہ اور اس کی ماں بہوشی کی حالت میں تختے پر لیٹے سمندر میں تہہ رہے تھے اے مالک اسی دوران مجھے تیرا حکم ہوا کہ میں اس بچے کی ماں کی روح نکال لوں اے اللہ میں نے تیرے حکم کی فوراں تعمیل کی جب ماں کی جان نکل گئی تو وہ چھوٹا سا بچہ تختے پر اکیلا ہی تہہ رہا تھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ بچے کی ماں کی روح تو قبض کر لی ہے اب بچے کا کیا ہوگا وہ بچہ ٹوٹے ہوئے تختے پر ادھر ادھر تہہ رہا تھا وہ بچہ کسی وقت بھی اس تختے سے نیچے گر سکتا تھا اگر وہ نہ بھی گرتا تو اس کے کھانے پینے اور پروش کا بندوبست سمندر میں کس نے کرنا تھا خیر اگلی صبح وہ تختہ تیرتا ہوا سمندر کے کنارے آ گیا اس وقت سمندر کے کنارے دھوبی اپنے کامی مصروف تھے ایک دھوبی کی نظر اس بچے پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ عورت تو مر چکی ہے لیکن وہ چھوٹا سا لڑکا زندہ ہے سب دھوبی یہ دیکھ کر بہت حیران ہو رہے تھے انہوں نے بچے کو پکڑا اور اپنے سردار کے پاس لے گئے ان کے سردار کے گھر کوئی اولاد نہ تھی سردار کو وہ بچہ بہت ہی پیارا لگا تو اس کی پربرش کا ذمہ دھوبی سے خود لے لیا جب وہ بچہ آٹھ سال کا ہوا تو اس کے سوتیلے باپ نے اس کا نام شداد رکھ دیا تو وہ اپنے محلے میں بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف تھا کہ اچانک اس طرف ایک بادشاہ کا گزر ہوا اس نے دیکھا کہ سب بچے بادشاہ کے ڈر سے اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے ہیں وہ لڑکا پہاڑی کے پیچھے جا کر چھپ گیا اس نے دیکھا کہ جب لشکر گزر گیا تو لشکر کے پیچھے اسی لشکر کے پیادے آ رہے ہیں انہوں نے دیکھا کہ ایک پوٹلی راستے میں پڑی ہوئی ہے اس نے پوٹلی کو کھولا تو اس میں ایک سرمے دانی تھی ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ سرمہ اپنی آنکھوں میں ڈال لیتا ہوں میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں ہو سکتا ہے میری نظر ٹھیک ہو جائے ان میں سے ایک نے کہا راستے میں پڑی ہوئی چیز کبھی بھی نہیں اٹھاتے اگر اٹھا بھی لیں تو اس کو استعمال میں نہیں لاتے اگر آپ یہ سرمہ آنکھوں میں ڈالنا چاہتے ہیں تو پہلے کسی اور پر تجربہ کر لو اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو یہ سرمہ تم بھی اپنی آنکھوں میں ڈال لینا انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو ان کو وہی لڑکا نظر آ گیا جو پہاڑی کے پیچھے چھپا ہوا تھا جس کا نام شداد تھا انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کی آنکھوں میں سرمہ لگایا سرمہ اچھا اور تیز تھا کہ سرمہ کو آنکھوں میں ڈالتے ہی شداد کی بنائی بہت ہی تیز ہو گئی شداد کو زمین کے اندر چھپے خزانے بھی نظر آنے لگے شداد بہت ہی چلاک اور اکل مند لڑکا تھا اس نے ان دو آدمیوں سے کہا اے بدبختوں میری نظر کا تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا مجھ کو تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا میں آپ کے بادشاہ کے پاس جا کر آپ کی شکایت کرتا ہوں تاکہ وہ آپ کو سخص تے سخص سزا دے جب پیادوں نے شداد کے موں سے یہ الفاظ سنے تو وہ ڈر کے مارے سب کچھ وہاں چھوڑ کر بھاگ نکلے اس طرح شداد نے ان دونوں پیادوں کو بے وکوف پنایا اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آیا سارا قصہ اپنے باپ کے سامنے پیش کر دیا باپ بیٹی کی بات سن کر بہت ہی خوش تھا باپ نے بیٹے سے کہا کہ رات کے وقت ہم باہر جایا کریں گے جہاں جہاں بھی تجھ کو خزانہ نظر آیا کرے گا ہم وہاں سے خزانہ نکال کر چھپاتے جائیں گے اس طرح باپ اور بیٹے دونوں نے بے شمار خزانہ جمع کر لیا اس طرح انہوں نے بے شمار آدمیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا اس وقت کے سرداروں کو اپنی اکل اور دولت کی وجہ سے دھوکہ دے کر یا خرید کر خود وقت کے سردار بن گئے ایک دن ایسا ہوا کہ شداد نے بادشاہ سے بھی ان کی بادشاہیت چھین لی اور خود بادشاہ بن گیا یہ وہی لڑکا شداد تھا جس کی ماں سمندر میں مر گئی تھی اور وہ یہ بچہ تنہا ہی اس تختے پر سمندر کی لہروں میں تیر رہا تھا جب یہ شداد بادشاہ بنا تو اس نے ایک ایسا شہر تیار کروایا جس کی تعمیر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے کی گئی تھی جب شہر مکمل تیار کیا تو شداد نے چاہا کہ میں جا کر اس شہر کا نظارہ کر کے آتا ہوں جب وہ شہر کا نظارہ کرنے کے لیے شہر کے دروازے پر گیا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت نے شداد کی روح کو قبض کر لیا اس کو اتنا بھی موقع نہ ملا کہ وہ شہر میں جا کر اس کا نظارہ کرتا ملک الموت نے کہا اے اللہ تعالیٰ مجھے اس لڑکے شداد کی روح قبض کرتے ہوئے بھی بہت ہی زیادہ دکھ ہوا تھا اس نے اتنی محنت سے وہ شہر تیار کروایا اور اس کو وہ شہر دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو کہا یہ وہی بچہ تھا جو سومندر میں جہاز تباہ ہونے کی وجہ سے اس کی ماں مر چکی تھی تب بھی تجھ کو اس پر ترس آیا تھا جب یہ بڑا ہوا تو اس نے میری نافر مانی کی اس نے خدای کا دعویٰ کیا اور کہا میں اپنی جنت خود دنیا میں بناوں گا یہی وجہ تھی کہ میں نے اس کی روح قبض کرنے کا حکم دے دیا تھا جو بندہ میری نافر مانی کرتا ہے میں اس کا انجام یہی کرتا ہوں اس کو وہ شہر دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا تفسیروں میں بیان ہوا ہے کہ شداد اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے بعد خدا تعالیٰ نے اس شہر کو دنیا والوں کی آنکھوں سے چھپا لیا تھا موسیقی